آج ہم پڑھیں گے فائلم انیلیڈا سیلو میٹس ہیں اور ان میں ٹریپلو بلاسٹک ارگنیزیشن ہوتی ہے ٹریپلو بلاسٹک ارگنیزیشن ہوتی ہے ان کو انیلیڈز کیوں کہتے ہیں کیوں کہ لیٹن میں انیلیڈز سے مراد ہے ان میں میٹا میریکلی سیگمنٹیشن ہوتی ہے میٹا میریکلی سیگمنٹیشن ہوتی ہے میٹا میریکلی سیگمنٹیشن سے کیا مراد ہے اسے مراد یہ ہے کہ جو سیگمنٹیشن بن رہی ہے وہ اوپر کے ساتھ ساتھ نیچے تک بھی ایکسٹینڈ ہو رہی ہوتی ہے اس میں ٹیوب لائک ڈیجسٹیو سسٹم ہوتا ہے ٹیوب لائک ڈیجسٹیو سسٹم ہوتا ہے ایکسکریشن جو ہے ایکسکریشن جو ہے ایکسکریشن وہ ہوتی ہے نیفریڈیا کے تھو سپیشلائز سیلز ہوتے ہیں جن کو ہم نیفریڈیا کہتے ہیں ایکسکریشن نیفریڈیا کے تھو ہوتی ہے اس کے بعد ایک اور بات دیکھ لیں ان میں سنٹرل نروس سسٹم جو ہے وہ ویل ڈیویلاپٹ ہوتا ہے ویل ڈیویلاپٹ ہوتا ہے یہ فاسٹ انورٹی بریٹس ہیں فاسٹ انورٹی بریٹس ہیں جس میں کلوز سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے اب کلوز سرکولیٹری سسٹم جو کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بلڈ جو ہے بلڈ ویسل کے طرح فلو کرتا ہے اس لئے اس کو کلوز سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں ان میں ریسپریٹری سسٹم ایبسینٹ ہوتا ہے اس لئے ان میں جو گیسٹس ایکسچینج ہے وہ ڈیفیوزن کے طرح بارڈی سرفیس کے ذریعے ہوتا ہے اب اس میں مسکولر سسٹم پریزنٹ ہوتا ہے اور مسکولر سسٹم میں دو قسم کے مسکلز آ جاتے ہیں اور وہ کون سے مسکلز ہیں مسکلز جو ہے مسکولر سسٹم جو ہے مسکولر سسٹم دو قسم کے مسکلز آ جاتے ہیں ایک ہے سرکولر مسکلز اور ایک ہے لانگی چوڑنر مسکلز ان کو اب دیکھیں ان میں کیا فرق ہے دونوں میں سرکولر مسکلز سے کیا مراد ہے سرکولر مسکلز سے مراد ہے یہ اس طرح سرکل میں رہن جاتے ہیں اور لنگی چلنے مسل سے کیا مراد ہے الانگ دا لینگت مسل ارینج ہوتے ہیں اب جب سرکولر مسل کنٹریکٹ ہوتا ہے سرکولر مسل کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ لیں جس طرح سپرنگ نہیں ہوتا اگر ہم سپرنگ کو کھینچیں سپرنگ کو کھینچیں تو اس کا مطلب ہے لمبا ہو جائے گا اس کی لینگت انکریز ہو جائے گی اس لیے جب سرکولر مسل کنٹریکٹ کریں گے تو اینا لیڈز ہیں وہ الانگیٹ کر جائیں گے اسی طرح جب لنگی چوٹنے مسل کنٹریکٹ کر جائیں گے تو ان کی جو باڈی ہے وہ وائیڈین کر جائے گی ان میں جو سکیلٹن ہے ہائیٹرو سٹیٹک سکیلٹن ان میں پریزنٹ ہوتا ہے اس کے بعد دو اور باتیں دیکھ لیں یہاں پر سب سے پہلے بات یہ لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیرا پوڈیا پیرا پوڈیا ان میں جو ارگان آف لوکو موشن ہے یا تو پیرا پوڈیا ہو سکتے ہیں یا سی ٹی اور شی ٹی ہو سکتے ہیں اس کو سی ٹی بھی کہتے ہیں شی ٹی بھی کہتے ہیں یہ ہیں ارگان آف لوکو موشن پیرا پوڈیا سے کیا مراد ہے پیرا پوڈیا سے مراد ہے فالس لیگز اس کے بعد ایک اور بات لکھی ہوئی ہے جس کو ہم پروسٹیوم کہتے ہیں اب پروسٹیوم سے کیا مرات ہے یہ سپوز اس طرح سمجھے لگے میں نے اینلیڈ بنایا ہوا ہے اینلیڈ بنا دیا میں نے اب یہاں پر دیکھیں یہ سپوز یہاں پر موت بن رہے یہ موت موت کے اوپر ایک اور موت کی اس طرح سرکچر ہوتی ہے موت کے آگے ایک اور موت کی اس طرح سرکچر ہوتی ہے اور نیچے جو ہے وہ میٹرکل سیگمنٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا موت اور یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروسٹیوم پروسٹیوم اور یہ جو ہے یہ سیگمنٹیشن ہوگی میٹر میٹرکل سگمنٹیشن تو ہم کہہ سکتے ہیں موت is over hung by پروسٹیم کیا مطلب ان دونوں کے درمیان موت جو لٹکا ہوتا ہے پروسٹیم اور سگمنٹیشن کے درمیان میں موت لٹکا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ موت is over hung by lobed structure جسے ہم پروسٹیم کہتے ہیں اس کے بعد اس کو فردر تری ٹائپس میں دیویڈ کیا گیا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے پولی شیٹا اس کے بعد ہے پولی گو شیٹا اس کے بعد ہے ہیروڈینی تین گروسٹ میں تقسیم کیا گیا ہے پولی شیٹا پولی گو شیٹا اور ہیروڈینی ہیں اب ان تین کو ہم ڈسکس کرتے ہیں پولی شیٹا کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم اسی ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں یہ اسی طرح میٹر میری کے لیے سگمنٹیشن ہو گئی اس کے بعد یہاں پر جو ہے یہ لوکو موشن کے لیے پیرا پوڈیا پیرا پوڈیا پریزنٹ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس طرح کا سرکچر ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پلپس اور ادھر جو ہیں ٹنٹیکلز ہوتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں پولی شیٹا میں ایک تو گیا پلپس اس کے بعد دوسرے جو ہیں یہ ٹنٹیکلز ہے پلپس کا کام یہ ہے کہ پریے کو کیج کرنے کے لیے پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ان میں پیرا پوڈیا ہو گیا آرگن آف لوکو موشن تیسرا پوائنٹ جو موت ہے وہ پرامینٹ ہوتا ہے موت یا جس کو ہیڈریجن کہتے ہیں وہ پرامینٹ ہوتا ہے اس کے بعد چوتھا پوائنٹ دیکھ لیں ان میں جو ہے سیکسس جو ہیں وہ سیپریٹ ہوتی ہیں سیکسس سیپریٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور پوائنٹ دیکھ لیں یہاں پر ٹروکو فور لاروہ بھی بنتا ہے ٹروکو فور لاروہ بھی بنتا ہے اس کی جو اگزمپلز ہیں وہ دو دی ہوئی ہیں ایک تو دی ہوئی ہے نیرس اور دوسری دی ہوئی ہے کائٹو ٹیرس اسے جو ڈائیگرام بنائی ہے یہ نیرس کی ہے اب آتے ہیں اولیگو شیٹا اولیگو شیٹے کو سمجھنے کے لیے ایک اور ڈائیگرام ٹرا کرتا ہوں وہ اس طرح سپوس یہ میں اولیگو شیٹا ٹرا کر رہا ہوں اس میں سب سے پہلا پوائنٹ دیکھ لیں کہ اس میں ماؤت پرامیننٹ یا ہیڈ جو پرامیننٹ نہیں ہے اس لیے اس میں ماؤت پرامیننٹ نہیں ہوتا دوسرا اس کا پوائنٹ دیکھ لیں اس میں ارگناف لوکوموشن پیرا پوڑیا اس میں ہوتے ہیں سی ٹی ارگناف لوکوموشن سی ٹی اس کے بعد یہ جو ہے اسی کے اندر ہی ایک یعنی ملکی اندر میل اور فی میل سیکس سے دونوں پریزنٹ ہوتے ہیں میل اور فی میل سیکس دونوں پریزنٹ ہوتے ہیں اس لیے اس کو ہم ہر میفروڈائیٹ کہتے ہیں اور اس میں لاروہ کی فارمیشن نہیں ہوتی لاروہ کی فارمیشن نہیں ہوتی اس کی ایکزمپل دیکھیں تو اس میں دو آ جاتی ہیں ایک ہے لنبریکس ٹیرسٹریس اور فیرہ دھیما پروسٹیوما اور اس کے بعد ادر وار ارث وارمز ادر ارث وارمز بھی اس کی ایکزمپل دائیں اب اس کے بعد ایک اور بات دیکھیں لیں ارث وارم جو ہے ان کو ہم نیچرل پلو بھی کہتے ہیں نیچرل پلو بھی کہتے ہیں اسے ہم کسان ڈوست بھی کہتے ہیں کیوں کیونکہ یہ بروئنگ ایکٹیوٹی میں انوال ہوتے ہیں جس سے زمین کی درخیزی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے وارٹر کی جو ٹرانسپورٹیشن وہ ایزی ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک اور بات دیکھ لیں یہاں پر سی ٹی لکھا ہوا ہے ارگناپ لوکوموشن سی ٹی یہ کس طرح مو کرتے ہیں اس کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو بزاتا ہوں یہ سپورٹ کر لیں یہ جو میری دو انگلیاں یہ سی ٹی ہیں یا سی ٹی ہیں تو کس طرح کرتے ہیں یہ جس ڈریکشن میں مو کرنا ہو وہاں پر سب سے پہلے سی ٹی کو زمین کے اندر فیس کر دیتے ہیں زمین کے اندر فیس کرنے کے بعد مسل کنٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر اس طرح مو کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو فیس کرتے ہیں پھر اس کے بعد باڈی کو مو کرتے ہیں مسل کنٹریکشن ہوتے ہیں اسی طرح یہ اس طرح پھر اس طرح پھر اس طرح اب باتے ہیں ہیروڈنی جو ہیروڈنی ہے یہ پیرا سائٹس ہوتے ہیں اس لئے ان کے اندر جو موڈیفیکیشن ہوں گی وہ بھی پیرا سائٹس والی ہوں گی پیرا سیٹ سوالے سے کیا مراد ہے کون پونٹ سے موڈیفیکیشن لوں گی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر بھی یہ باڈی پر اٹیک کریں گے وہاں پر انٹی کا گولینٹ ریلیز کریں گے سیکنڈ پونٹ جو ہے ان میں کوئی بھی آرگن آف لوکو موشن نہیں ہے کوئی بھی آرگن آف لوکو موشن نہیں ہے تو پھر یہ مومنٹ کس طرح کرتے ہیں یہ موو کرتے ہیں مستق کے درو اور سکرز کے درو یہ لوکو موشن کرتے ہیں اس کے بعد اس میں سیکسز سپریٹ ہوتی ہیں سیکسز سپریٹ ہے اور اس میں ہیروڈینی میڈیسن لیز اس کی اگزمپل ہے ہیروڈینی میڈیسن لیز اور اس میں لاروہ کی فارمیشن بھی ہوتی ہے لاروہ کی فارمیشن بھی ہوتی ہے ہیروڈینی میڈیسن لیز